موسیقی آدھاب ناظرین تیلنگانہ ایکسپریس میں آپ سبی کا استحقال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ریاستی وزیر کے ٹی آر سے متحدہ زیلین الگنڈا کے عوامی نمائندوں نے کی ملاقات پرگتی بھون میں انتخابات سے متعلق کئی اہم عمر پر کیا گیا ہے تبادل خیال کیسی آر پندرہ اکٹوبر کو بی آر ایس کا منشور کریں گے جاری حسن آباد سے کریں گے انتخابی مہم کا آغاز بی آر ایس کارکنوں کے اجلاس سے ریاستی وزیر ہری شو کا خطاب وزیر سیاہ سری نواز گوڑ کو ہائی کورٹ سے ملی راحت ایم ملے کے طور پر ان کے انتخاب کو کالا دم خرار دینے سے متعلق ادایت درخواست کاری ترقی سے بکلات کا شکار ہو کر میرے خلاف جھوٹے مقدمات کیے گئے درج عدل و انصاف ہمیشہ غالب رہے گا محبوب نگر میں ریاستی وزیر سری نواز گوڑ کا میڈیا سے خطاب تلنگانہ حکومت بی سی طبقات کی فلاح بیبود کی پابند تین ڈیسمبر کے بعد بی آر ایس کا اختیار یقینی زل نظام آباد میں گوڑا طبقے کے اجلاس سے رکنے کانسل قویتہ کا خطاب شمشہ بات ایڈپورٹر پر سونا اور بیرونی ممالک کی سگریٹس کی منتقلی ناکام کسٹم کے عودے داروں نے گیارہ لاکھ چھے ہزار روپیے مالیتی سگریٹس اور اٹھارہ لاکھ سترہ ہزار روپیے مالیتی تلائی چین کیا ست اسرائیل اور حماس کے درمیان خونر جنگ جاری تا حال سولہ ہزار افراد ہلاک وزرعظم کو اسرائیلی وزرعظم نے کیا فون موڈیز نے کہا ہندوستان مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ہے سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بیان اور اب خبر تفصیل سے متحدہ زلے نلگنڈا کے عبامی نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے منگل کو پرگتی بھور میں بی آر ایس کے ورکنگ صد اور وزیر آئی ٹی وبلدی ناظمناخس کے تارک راماروں سے ملاخات کی وزیر برخی جگدی شڑی کی خیادت میں سابق ڈپٹی چیرمن خانونسانس کونسل انویدیا ساغر ارکان ایب سیملی چیرو مارٹی لنگیا ایس سیدی رڈی جی سنیتا جی کیشور اور دیگر کئی خائدی نے ملاخات کی اس موقع پر انتخابات سے متعلق عمر کے ساتھ ساتھ کئی اہم عمر پر بھی تبادلے خیال کیا گیا اس دوران کے ٹی آر نے اس ماہ کی سولہ تارک کو بھونگیری میں مناخدہ بی آر ایس کے جلز عام کا جائزہ لیا جس میں وزیر آلہ کے چند شکر روز شرکت کریں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر آلہ کے دور عزلہ سے متعلق اعلان کیا گیا تھا وزیر سہت ہریشتہ کی خیادت میں بی آر ایس کارکنوں کا ایک اجلاس دل سدی پیٹ کے حسن آباد میں مناخد ہوا اجلاس میں پلاننگ کمیشن کے نائف صدر بینوت کمار رکنے اسمبلی ستیش کمار کے علاوہ دیگر مخامی بی آر ایس خائدی نے شرکت کی اس موقع پر مناخدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر ہریشتہ نے کہا کہ وزیر آلہ کے سی آر حسن آباد کے کارکنوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں پر پہلا انتخابی اجلاس مناخد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے گوراویلی پروجیٹ کو حسن آباد کے لیے ایک عظیم تحفہ خرار دیا انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ اسکیمات کو پورے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہیں ریاستی وزیر ہریشتہ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست دھان اور ڈاکٹروں کے پیدوار میں ملک میں پہلے نمبر پر ہے وزیر آلہ کے سی آر اسما کی پندہ تاریخ کو تلنگانہ بھون میں بی آر اس کا منشور جاری کریں گے کے سی آر اسی دن شام حسن آباد میں مناخدہ بی آر اس کی جلس آباد میں شرکت بھی کریں گے اور انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اسی تناظر میں آج ہریشتہ نے حسن آباد کا دورہ کیا اور جلس آباد کے انتظامات کا جائزہ لیا زیادہ ہریشتہ میں رہم کھ combination Uhhشان میر loi وحدشتہ میں میں دہم Falления مجھ سے نقرت مباأ فوہ پوچھتا ہے مجھ سے ہمُلے بعد مجھ سے نظ filling مجھ سے جب اольшے doing pemن میں امیگاڑا ہے اجازم یہاں آپ کو ودایوں رس Ep Ig M1000 لیکنو میرا abund curvature 13 اور 6 جیب لیکن ذا جثتا ہے اب کو اچھ poo ۔ اب ک cuerۢ profess اور ک 인� tube ألز Reaper کر سیں Enterprise boy اچún وہ اچھے شاید ایسیم چین выбросین لینے رو س Papa موسیقی محبوب نگر بی آرے سے امیلے و تلنگانہ کے وزیر سیاحت سرینواز گوڑ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت نصیب ہوئی ہے عدالت نے امیلے کے طور پر ان کے انتخاب کو کالا دم خرار دینے سے متعلق دائر درخواست کو خارج کر دیا دوہزار انیس میں رگویندر راجو نامی ایک شخص نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ جب سرینواز گوڑ نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں محبوب نگر کے امیلے کے طور پر انتخاب لڑا تھا انتخابی حلف نامے میں جائدات کی مکمل تفصیلات ظاہر نہیں کی تھی اور پولنگ حکام کی مدد سے حلف نامے کو تبدیل کیا تھا وزیر سرینواز گوڑ کو آج عدالت نے راحت دی ہے اور یہ درخواست کو خارج کر دیا عدالت عدلیہ کے اس حتمی فیصلے کے ساتھ گوڑ کو راحت ملی اس کیس کی سماعت ساڑھے چار سال تک جاری رہی وزیر ایکسائز و سیاہت ڈاکٹر بھی سرینواز گوڑ نے کہا کہ ان کے حق میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ عدل و انصاف ہمیشہ غالب رہے گا ہائی کورٹ نے منگل کو ریا تھا تھی وزیر سرینواز گوڑ کے انتخاب کو خالہ دم قرار دینے کی عرضی کو خارج کر دیا اس پس منظر میں زلے ہیڈکوٹر میں واقع وزیر کے کیمپ آفیس میں جشنہ گیا اس دوران پارٹی رہنماؤ اور کارکوروں نے بڑی تعداد میں کیمپ آفیس پہنچ کر آتیج بازی کی اور ہی نے مٹھائی کھلا کر مبارک بات دی اس موقع پر ریاستی وزیر سرینواز گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زلے کی اہم جماعتوں کے دو خائدینے میرے خلاف سازش کی ہے اور بی سی کے ذریعے میرے ہی خلاف مخدمہ دست کروانے پر اپنے شدید تعدی عمل کا اظہار کیا ہیں انہوں نے کہا کہ عبام کے دلوں کو جیت کر ووٹ لیتے ہوئے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا چاہیے اس طرح کے قانونی مخدمات کے ذریعے غلط طریقے سے جیتنے کی کوشش ہیں انتہائی غلط بات ہیں انہوں نے کہا کہ عبام کو پینے کا پانی اور کاشت کے لیے پانی فرہم نہ کرنے والے عبام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طرح ترخی کر رہا ہیں جس کی ماضی میں توقع نہیں تھی جس کو اپوزیشن خائدین برداشت نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا زل محبوب نگر پسماندہ تھا لیکن تشکیل تلنگانہ کے بعد یہ زلہ ترخی کے منازل تیہ کر رہا ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف مخدمہ ایک سازش کے ساتھ دچ کیا گیا ہے مجھے جیزمج جیسے لیڈر جن کا تعلق پسماندہ طبقے سے ہے اگر وہ عوام کی بھلائی کریں اور شہرت حاصل کریں تو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے وہ بعض مخدمات کے نام پر گمراہ کو انتشیر کرتے رہتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ جھوٹے عظامات اور جھوٹے مخدمات زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے میرے خلاف سازش کرنے والوں کے نام سبیوتوں کے ساتھ ظاہر کروں گا انہیں زلے کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے سبیوتوں کے ساتھ ظاہری موسیقی بی آرے رکنے خانم ساز کانسل کے قویتہ نے کہا کہ وزرعالہ کے چند شکھر راو وہ لیڈر ہیں جو ہمیشہ پیشے بر طبخات کے پیشوں کو ان کے سابقہ شاند واپس لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابی شدل جاری ہونے کے بعد ساتھ پہلے اجلاس کا انخواد باعث ہے رکنے کانسل کے قویتہ نے زل نظام آباد کے گنڈشورا میں مناقضہ گڑا طبخے کے زیر احتمال مناقضہ اجلاس میں شرکت کیا اور خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے گوڑا طبخے کے کاروبار کو حقی نظر سے دیکھا لیکن کسیار نے تلنگانہ تحریک کے دوران کہا کہ اگر تلنگانہ تشکیل پاتا ہے تو ہم گوڑا طبخے کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ وزرعالہ کے سیار اس طرح سے ذات پات کی پیشوں کو زندہ کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گیتہ کارکنوں کی کوئی مسائل ہیں تو وہ انہیں وزرعالہ کے سیار کی توجہ دلائیں گے اور انہیں حل کریں گے انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ شراب کے ٹینڈرز میں گوڑا طبخات کو پندرہ فیصد ریزرویشن دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ سردار سروائی پاپنہ گوڑا جہنتی سرکاری طور پر منائی جا رہی ہے پچھلی حکومتوں کے دوران کئی بڑے لیڈروں نے نظام آباد سے کام کیا خبل عزیز زلے کے لیے صرف ایک ہی بی سی ہاؤسٹل تھا لیکن آج ہم نے پندہ ہاؤسٹلز خائم کیا ہیں ہم ریاست بھر میں پندہ لاکھ بی سی بچوں کو فیز ری ایمبرسمنٹ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بیارس حکومت نہیں ہے بلکہ بی سی حکومت ہے الیکشن کے دوران بہت سی پارٹیاں آتی ہیں کبیتہ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تین ڈیسمبر کے بعد دوبارہ بیارس حکومت بنائی گی نلگوںڈ جللہ لہو باغ فلورائیڈ ہوئندی فلورائیڈ نی اٹھل منام پوکوٹ்தாலேனی ڈισकشن ہوشش اوستث تے کے سیارگار اکٹے ماد ایپیم منا تلنگانہ گட்டலو نظام کالம் نوششگوڑ تلنگانہ ویعابتتنگ چிنتچ چٹلو تاٹی چٹلو ناؤ்டிنچ چیدو نظام آناڑ ایم Islamic موسیقی 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 شہر حیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ کے کسٹم کے عدداروں نے دو معاملات میں دو مسافرین کے پاس سے بیرونی ممالک کے سگریٹ اور سونا ضبط کیا یہ مسافرین کمبوڈیا سے تلنگانہ کی درحلقمت پہنچے تھے ایک کے پاس سے گیارہ لاکھ چھ ہزار روپیے مالیت کی سگریٹس ضبط کی گئی موسیقی 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 کی تھی کہ وہ آج دس بجے دن تا پانچ شام سی آئی ڈی کے دفتر پہنچے اور پہنچنے کے لیے حاضر ہوں ساتھ ہی عدالت نے ہدایت دیکھ تھی کہ ان کے وکیل کی پوچھتاچ کے موقع پر ساتھ رہکھا جائے سی آئی ڈی نے ویجے وارا کے اے سی بی عدالت میں چھبیس سپٹمبر کو ایک ام میمو داخل کرتے ہوئے لوکیش کا نام اس معاملے میں چودمی ملزم کے طور پر شامل کیا تھا پولیس نے اندر پردیش اندرہ تلنگانہ کی سرحدوں پر بھدادری کو تبریم زلے کے آشورہ و پیٹ پر ایک چیک پوسٹ خائم کیا ہے آئندہ انتخابات کے پیشی نظر ان انتخابی ضابط کے نفاظ کے باعث یہ چوکی غیر خانونی حمل و نقل کا پتہ لگانے کے لیے خائم کیا گیا ہے جیسے جیسے انتخابات خریب آ رہے ہیں پولیس چیکنگ کر رہی ہے کیونکہ شراب اور نغتی کے نقل و حمل کا امکان ہے تمام گاڑیوں جیسے بائیک کار بسیں اور آٹوز کی اچھی طرح سے جانچ کی جا رہی ہے اور اچھی طرح سے مکمل تلاشی لینے کے بعد ہی گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا ہیں اسی سرکل کے تحت مندلہ پلی ہائی وے پر پولیس کے چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک لاکھ بیس ادار روپیے نقل کیوں ضبط کا لیا ہے پولیس نے عبام کو مشورہ دیا کہ ان نقل رخم سونا یا کوئی اور خیمتی سامان متعلقہ سرٹیفیکٹ کے بغیر منتقل نہ کریں حیدرباد کے جبلیلز باس اسٹیشن کے خریب حالت نشاہ میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف ٹرافک پولیس کی جارف سے مہم کے دوران ایک لڑکی نے سڑک پر ہنگا مارائی کر دی یہ لڑکی حالت نشاہ میں تھی پولیس نے بتایا کہ اس مہم کے دوران کار روکے جانے پر اس نے پولیس سے بحض و تقرار کی بعد ازاں پولیس کی جانب سے روکے جانے کے باوجود یہ خاتون کار لے کر چلی گئی تہاں پولیس نے اس کا فلمی انداز میں تاخب کرتے ہوئے وہ ان پلی کے خریب اس کی کار کو رکوانے میں کامیابی حاصل کر لی پولیس نے بعد ازاں جب اس کا بریت انیلائز کے ذریعے معنی کیا تو بتا چلا کہ یہ لڑکی حالت نشاہ میں ہے اور حالت نشاہ میں کار چلا رہی ہے بعد ازاں یہ لڑکی کار سے اتری اور اس نے ٹرافک پولیس سے بحض و تقرار کی ابھی اس نے حالت نشاہ میں کار چلا آتے ہوئے ٹرافک پولیس کو تقرار دی تھی زلے نظام آباد میں چور ایٹی ایم مشین کاٹ کر اٹھا کر لے جانے میں ناکام رہے جس کے بعد انہوں نے ایٹی ایم مشین کو وہی پر چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے یہ واقعہ ہے زلے کے ویلپور منڈل کے انگسہ پور حلاخے میں پیشا ان چوروں نے لوہے کی سلاق سے اس ایٹی ایم گنستان پہنچایا اس کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مقامی افراد کو دیکھ کر وہی ایٹی ایم مشین کو چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے خامی شائرہ نمبر تیر سٹھ پر یہ واقعہ پیش آیا بارہ دنوں کے وقفے سے بالا کونٹا حلقے میں تین ایٹی ایم مشینوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور سلسلے میں ایک معاملہ جج کر کے جانت شروع کر دی زلے نلگنڈا میں ایسی ایس پی ایف کونسٹیبل نامالم گاڑی کی ٹکر سے حلق ہو گیا یہ حادثہ زلے کے ونکٹا پورا ملاخے میں آن صبح کی ابلین ساتوں میں پیش آیا محلو کونسٹیبل کی شناخت بھی مدھو کے طور پر کی گئی ہے جو ناغرجنہ ساغر ڈیم میں کام کرتا تھا وہ موٹر سائیکل پر نلگنڈا کے سمت جا رہا تھا کہ نامالم گاڑی نے اس کی بائیک کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ جج کر کے جانت شروع کر دی پیدہ پلی زلے کے نیلی پلی گاؤں میں ایک جوڑے نے خودکشی کر لی یہ واقعہ منگل کو پیش آیا مخامی افراد کے مطابق 32 سالہ اشوک اور 27 سالہ سنگیتہ نے اپنے مکان میں کیڑے ماردوائی پی کر خودکشی کر لی اس واقعہ کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی تام سمجھا جاتا ہے کہ مالی مسائل کے سبب اس جوڑے نے انتہائی اخدام کیا اس جوڑے کو دو بچے ہیں مندی کھانے کے بعد تیرہ افراد بیمار پڑ گئے ہیں یہ واقعہ اندر پردیش کے وشاقہ پٹنم شہر کے گاجوہ کا علاقے میں پیش آیا متاثرین میں تین کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پولیس نے مندی کی ہوتل کے مالی کے خلاف معاملہ دشکلیا ذرائع کے مطابق ملہ گاڑا علاقے کے بعض افراد نے اتوار کی شب ہوتل میں مندی کھائی تھی تاہم گھر واپسی کے بعد ان افراد نے دست وخائی کی شکایت کی جس کے بعد ان کو ہوسپیٹر منتحل کیا گیا تلنگرہ ایکسپریس میں وقت تو چلا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں سے سلام موسیقی